سپریم کورٹ اتنی اکٹیو ہوئی ہوئی ہے یہ کس طریقے سے سر ایف آئی اے یوٹن لے سکتا ہے اپنی ساپکہ انکوائری سے کیا اس کی کبھی کوئی پاکستانی ہسٹری میں مثال ملتی ہے دیکھیں جو کرمنل انویسٹیگیشن ہوتی ہے کوئی بھی ایجنسی کرے چاہے وہ پولیس ہو چاہے وہ ایف آئی اے ہو یا نیب ہو اس میں یقیناً اگر کسی پہلی تفتیش میں کچھ ایسے فلاؤز موجود ہوں اس کی ری انویسٹیگیشن کی تو قانون میں اجازت موجود ہے اس میں کوئی ایسا کوئی آرڈر دینا کسی کے طرف سے اکمات آنے چاہیے لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایسی انکوائری دیکھیں پورا ایک سسٹم ہے ایف آئی اے کے انکوائری اور انویسٹیگیشن رولز ہیں دو ہزار دو کے اس میں ان کی کامپیٹنٹ آثورٹیز رکھی ہوئی ہیں اگر کسی کرپشن کے کیس میں ایف آئی اے کے سامنے اگر کوئی گریڈ ٹونٹی ٹو کا آفیسر ہے اس میں ایکیوزڈ ہے تو اس کی کامپیٹنٹ آثورٹی ہوتی ہے انٹی کرپشن کانسل ہوتی ہے جس کا ایک سیکٹری داخلہ اس کے شیئرمین ہوتے ہیں ڈی جی ایف آئی اے اور کچھ میمبرز اس کے ہوتے ہیں اسی طرح گریڈ ایکیس کا جو کامپیٹنٹ آثورٹی ہے وہ سیکٹری ہوتا ہے گریڈ ایکیس سے نیچے کی آثورٹی ڈی جی ایف آئی اے ہوتے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جب یہ سلیکن کورٹ آرڈن موجود ہیں نا میں آپ کو بتا رہا ہوں کورٹ نے جب غیر قانونی کہ دیکھ مطلب ہو ری انویسٹگیشن ہو کیسے سکتی اس کے اوپر میں آپ کو بتا رہا ہوں جو پہلی انویسٹگیشن دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا وہ پہلی انویسٹگیشن انکوائری رولز کے مطابق کامپیٹنٹ آثورٹی نے اس کی اجازت دی تھی اور اب جب اس کی جو ری انویسٹگیشن ہو رہی ہے کیا اس کی اجازت بھی کامپیٹنٹ آثورٹی سے لی گئی تھی یہ بھی ایک بہت بڑا قویسٹن ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک انویسٹگیشن میں ایک انویسٹگیشن آفیسر جو ہے وہ ان کو ذمہ دار گردان رہا ہے اس میں ان لوگوں کو 25 ارب روپے کا کہنے قومی خزانہ کو لفظان ہوا اور اس کے نتیجے میں ایک چلان پیش ہو جاتا ہے جس میں وہ کورٹ سے کہتے ہیں کہ ان کے خلاب یہ شہادتیں موجود ہیں ان کا ٹرائل شروع کریں اس سٹیج کے اوپر جیسے آپ نے بتایا ہائی کوٹ نے ایک ڈیسیجن دیا جنہوں نے اس پورے پروجیکٹ کو illegal قرار دیا اور اس میں کچھ کمیٹیز بھی بنائی اور اس کے بعد پرائیم نیسٹر کے آرڈر سے ایک کمیٹی بننا ری کانسیچیوٹ کی کوٹ کی کمیٹی کو وہ ایک پیرلل میں سمجھتا ہوں کیونکہ judicial آرڈر کے اگیزٹ ایک پیرلل کمیٹی بنی اور مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ اٹرنی جنرل فر پاکستان نے کیسے اس کی جو ہے سربراہی قبول کی ان کے آرٹیکل ہنڈرڈ میں جو ان کی ڈیوٹیز ہیں اس میں اس طرح کی کسی انکوائری کمیٹی کا ہیڈ بننا ان کی ٹرمز آف ڈیوٹی میں شامل نہیں ہے پرائیم نیسٹر اگر کہیں پھر بھی نہیں پھر بھی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اپنے منڈیٹ کے مطابق جانا ہے جو آرٹیکل ہنڈرڈ آف دی کانسٹیٹوشن نے دیا ہوگا ہے اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اب سبسکونٹلی جو ابھی انکوائری ہوئی اور اس میں انہوں نے ریکمنڈ کیا کہ یہ چارجیں سارے ہم ڈراؤپ کرتے ہیں جتنے ایک یوزڈ ہیں ان سب کے الیگیشنز جو انہوں نے واپس لے لیے لیکن اس کا ایک برحلہ بھی موجود ہے کہ فائنڈلی جب اس کی کنکرنس ڈی جی ایف آئیے دیں گے یہ جائے گا سپیشل جیچ سینٹرل اسلام آباد کے پاس اگر یہ اس کی چالان بھی ان کے پاس گیا ہے چالان بھی ان کے پاس گیا ہے کیونکہ اس میں یہ قانون کا ایک منشہ ہے کہ اگر انویسٹیگیشن ایجنسی کسی کو چالان کرتی ہے تب بھی وہ کورٹ میں جائے گا اگر کسی چارجز کو ڈراؤپ کرتی ہے اور اس میں کینسلیشن آف ایف آئی آر موو کرتی ہے تو وہ بھی سپیشل جیچ سینٹرل انٹی کرپشن اسلام آباد کے پاس جائے گا یہ ان کی جج صاحبہ ہیں آج کل خاتون جج ہیں جن کے پاس چارج ہے یہ ان کی سواب دید ہے کہ ان کی کینسلیشن ریپورٹ کو وہ مانے یا نہ مانے ان کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ ان کی کینسلیشن کو رد کر دیں اور ایف آئی اے کو کہیں کہ اس کا چالان پیش کریں کورٹ میں لیکن اس صورت میں بھی یہ ہوتا ہے کہ پھر چونکہ وہ اپنی فائنڈنگز دے چکی ہے ایف آئی اے تو اس میں وہ چالان ضرور سبمیٹ کریں گے لیکن اس میں جتنے ملزم ہیں ان کو خانہ نمبر دو میں ڈال دیں گے خانہ نمبر دو میں وہ ملزمان ہوتے ہیں جن کو پروسکیوٹنگ ایجنسی نے چالان نہیں کیا ہو جا اور وہ ایڈ دی مرسی آف دی کورٹ کورٹ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں کہ ہماری نظر میں تو یہ بے گناہ ہے لیکن کورٹ اپنے طور پر اس میں شادتیں کلیکٹ کرنے کے بعد جو فیصلہ دے دے اب اس میں جو ایک بات آپ نے ابھی جو بتائی کہ نیب نے اس کی کاغنیزنس لے لی ہے کیونکہ نیب آرڈیننس میں نیب کے پاس پہلے بھی زیر الطوا تھا اور اگر انہوں نے یہ انکوائری سٹیج پہ تھا انکوائری مکمل کرنے کے بعد اس کی اگر ایجیکٹیو وورڈ میٹنگ میں اس کو کنورٹ کر دیا گیا ہے انویسٹیگیشن میں تو اب انویسٹیگیشن میں ان کے پاس بہت زیادی پاورز ہیں ان کے پاس وہ ساری ایویڈنس کنیکٹ کر سکتے ہیں اور اس میں ایک ایمپورٹنٹ بات ہے کہ اس سٹیج کے اوپر نیب جو ہے ان ملزمان کی گرفتاری کا آرڈر بھی کر سکتی ہے بلکل ٹھیک ہے